امران خان کے ویژن کے مطابق سرکاری داروں میں واضح تبدیلی نظر آئے گی لینڈ ریکارڈ آتھارٹی ملازمین کو سرویس ٹکچر دیں گے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل بنیادوں پر تائنات کیا جائے گا سبائی وزیر مال ملک محمد انور کی ایرازی ریکارڈ سینٹر کینٹ کے دورے پر میڈیا سے گفتگو سیٹلمنٹ پتواریوں کی ایڈجسمنٹ کا معاملہ ایڈی سی آر سے سیٹلمنٹ پتواریوں کی ریپورٹ پیر کے روز طلب ایس ایم بی آر کی ایڈی سی آر کو ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت شیرہ کورٹ پولیس کی کارروائی نشاور چیزیں کھلا کر لوٹنے والی خاتون گرفتار ملزمہ سے آٹھ تولے سونا اور چالیس آزار روپے نقدی برامر سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے ہیڈکوارٹرز کی تعمیر کا معاملہ پنجاب حکومت نے ساڑھے سات کروڑ روپے کی ٹوکن رکن جاری کر دی ہیڈکوارٹر چوالیس کروڑ کی لاغت سے رائیونڈ روڈ پر بنایا جائے گا جالی پولیس اہلکار اصلی پولیس اہلکاروں کے حد تھی چڑھ گیا خود کو سپیشل برانچ کا اہلکار ظاہر کرنے والا شخص ٹرافک بارڈر نے گرفتار کر لیا ملزم رکشہ ڈرائیور نکلا بغیر اجازت کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا سرکل افسران اور تفتیشی ٹیم بغیر اطلاع چھاپے نہیں مارے گی عدالتوں میں چلنے والے تمام کیسز کی تفصیلات پر اہم کی جائیں نئے ڈی جی ایف آئی اے وقار عباسی نے حکمات جاری کر دیئے چیمن پین ڈی کی زیر صدارت اجلاس لاہور میں جوڈیچل اکیڈمی کی تعمیر کے لیے مزید فنڈز جاری کر دیئے گئے منصوبے کے لیے پانچ کروڑوں چالیس لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ڈاکٹر فیصل مسود کو عہدے سے اٹھانے کا معاملہ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اقبال نے درخواست پر سمات سے معذرت کر لی جسٹس محمد اقبال نے درخواست چیم جسٹس کو ارسال کر دی سکول میں طلبہ کی داخلہ مہم کا معاملہ داخلوں کا ٹارگٹ پورا نہ ہونے کا خدشہ محکمہ سکول ایڈوکیشن نے داخلہ مہم میں تیزی کے احکامات جاری کر دیئے پاکستان ہاکی فیڈریشن مالی مشکلات کا شکار قومی ہاکی ٹیم کے ایجن چیمپینز ٹوفی میں شرکت پر سوال یا نشان لگیا غیر ملکی کوچس نے بھی کیمپ میں شرکت کے اپنی تنخواہ کی ادائیگی سے مشروط کر دیا سیکٹری اقاف ظلفکار گھمن کا داتا دربار کا دورہ ڈی جی وزارت مذہبی امور ڈاکٹر تاہر اور انڈمنسٹریٹر داتا دربار کی بھی ہمراہمد ظاہرین کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا اور کامسٹس یونیورسٹی اور ایورسٹ انٹرنیشنل کے تحت پاک چائنہ بزنس فارم ایکسپو کا آغاز تین سو سے زائد چائنیز کمپنیز کے سٹالز سچ گئے گورنر پنجاب چادری محمد سرور نے نمائش کے افتتہ کیا بولے پاک چین دوستی کو فروغ دیں گے تجارتی تعلقات کو مضبوط کریں گے